ہیلو فرنس ویلکم تو مائی چینل پیجن ماسٹر کلب آپ سبھی دوستوں کو میرا نمازکار عذاب اور سستریگال جنہوں نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک اور ٹپ کے بارے میں کبوتر کے حلازے میں میں کچھ ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسے کی کبوتر کے جب ہم پر کھینچتے ہیں اس ٹیم کبوتر کے پر کھینچنے کے بعد کیا دینا چاہیے جس سے کبوتر کے پر اچھے آئیں اور کبوتر کے پر کھینچنے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے یہ بھی چیز میں بتا دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے کبوتر کو کبوتر کے پر کھینچنے سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں کیا کبوتر کو جب ہم کھینچتے ہیں کھینچنے سے پہلے کبوتر کیا کمزور تو نہیں اگر کبوتر آپ کا کمزور ہے کمزور کے بعد اگر آپ اس کے پر کھینچ دوگے تو کبوتر کمزوری میں اور چلا جائے گا اور اس کے جو پر ہوں گے نا وہ بہت پتلے نکلیں گے چاہے پھر آپ جتنی مرجس کو ڈائیٹ دیتے رہے کیونکہ اس کو ریکاور ہونے میں جتنا اس کو ٹائم لگے گا تب تک اس کے پر نکل آئیں گے تو پر پھر 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 نکل آئیں گے پھر 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 نکل آئیں گے جب پھر 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 نکل گئے تو سمجھو کہ کبوتر تو آپ کا خراب ہو چکا پھر ہوں سے تو اس چیز کو آپ کیوں نہ پہلے ہی سمجھ لیں کیا ہمارے کبوتر فٹ ہے ہم اس کے پر کھینچنے لگے ہیں کمزور تو نہیں اگر کمزور ہے تو کیوں کمزور ہے یہ بھی چیز دیکھیں کہ کئی وہاں کیا ہوتا کہ سردیوں میں میکسیمم کبوتر کے پیڑے میں کیڑے بن جاتے ہیں تو ہمیں پر کھینچنے سے پہلے کچھ میڈیسن کے کورس کر لینا چاہیے اگر آپ وہ کورس نہیں کریں گے تو اگر آپ کے کبوتر پر کھینچنے کے بعد بھیلے ہو گئے زیادہ کمزور پڑ گئے تو دوستو یہ کمزور پر آپ کو بازی میں کام نہیں آئیں گے تو آپ سب سے پہلے کبوتر کو چیک کریں پکڑیں دیکھیں کہ کبوتر میں کوئی کمی تو نہیں ہے اگر کمی ہے تو پھر اس چیز کو پہلا کھئے کریں اگر کبوتر کمزور ہے تو کبوتر کو سب سے پہلا فٹ کریں آپ آپ سب سے پہلے اس کو ڈی وارمنگ کر لیں کہیں بار کیا ہوتا ہے کہ کبوتر کے پیٹ میں کیڑے بغیر ہوتے ہیں تو ڈی وارمنگ کریں تو ڈی وارمنگ کرنے کے بعد اس کو ڈی وارمنگ آپ اگر کرتے ہونا دوستو آپ پپرازین کی بوٹل آتی ہے آپ اس کو ڈیوز کیا کریں وہ ڈی بیسٹ میڈیسن ہے اس کو ڈیوز کرنا ہے تو لگاتار آپ تین دن اس کو ڈیوز کریں مطلب کی تین بار ڈیوز کریں اس بوٹل کو اگر آپ پانی اگر آپ کے کبوتر کو لگتا ہے دن کے صوبے کے ٹائم اگر تین لیٹر لگتا ہے چار لیٹر لگتا ہے تو آپ اس میں آدھی بوٹل ڈال دیں ٹھیک ہے دوستو تین لیٹر میں آپ آدھی بوٹل ڈال دیں تو آپ کبوتر بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ پلس کبوتر ہیں تو اس کے حساب سے کبوتروں کے حساب سے اور اس کی کبوتر کی پانی کے پانی کتنا کبوتر آپ کا صوبے کا ٹائم جتنا لگتا آپ اس کی قوانٹٹی دیکھ لیں سب سے پہلے آپ اگر آپ کے تین لیٹر کبوتر سبی کبوتر پانی پی رہے ہیں تو آپ اس میں آدھی بوٹل ڈال دیں تو آپ تین بار کیسے دینا ہے کہ جیسے کہ آج آپ نے پانی دینا ہے تو پانی کیسے دینا ہے کہ صوبے کا ٹائم آپ نے کبوتروں کو بہت کم پانی دینا ہے بہت کم دانہ دینا ہے ہلکا فلکا دانہ دیں صوبے کا ٹائم دس گیارہ وجہ کھولیں کبوتروں کو تب دیں تو دانہ شانہ دینے کے بعد آپ ایک ٹائم نوٹ کر لیں کہ جیسے کی ایک وجہ کا ٹائم ہو گیا ہے بارہ ایک وجہ کے ٹائم میں کبوتر کو بہت زیادہ پیاس لگیں ہوگی جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کبوتر کو پیاس لگیں کبوتر پانی ڈونڈ رہا تو تب آپ یہ کبوتر کو دیں تو دن میں صرف ایک بار اور شام کے ٹائم میں پھر کبوتر کو پانی نہ دیں ٹھیک ہے اگلے دن سیم ایسے ہی کرنا ہے ایک وجہ آپ پانی دیں بی میں پپرازین دیں اور نارمل سے دانا پھر تیسرے دن چھوڑ دیں اور چوتھے دن پھر ایسے کریں اس کے بعد آپ چھوڑ دیں اس کے بعد دیکھئے گا تین دن کے بعد کبوتر کے اندر سے شوٹے شوٹے کیڑے نکلیں سٹارٹ ہو جائیں گے مرے ہوئے نکلیں گے ختم ہو جائیں گے اگر نہ بھی نکلیں تو گھبرانے والی بات نہیں ہے اندر ختم ہو جائیں گے یہ اس کے پراپر پپرازین کی ٹریٹمنٹ ہے جو میں نے جیوز کی ہے تو میں نے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں پپرازین بھی جیوز کر سکتے ہیں آپ جینٹل ملتی ہے بوٹل آپ اس کو بھی بھی جیوز کر سکتے ہیں تو آپ ایک میڈیکل شاپ ہے یا ان سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ اگر اور بھی کوئی اچھی بوٹل ہو آپ اس کو یوز کرتے ہیں پر پپرازین بی بیسٹ میڈیسن میں بھی اسی کو یوز کرتا ہوں وہ یوز کریں اس سے کبوتر کے اندر کیڑے بے گارہ سب ختم ہو جائیں گے دوستو اس کے بعد آپ کبوتروں کو ملٹی میٹا بینس دیں تاکہ کبوتر جو کمزور تھے اس کبوتر کو وہ فٹ ہو جائیں تاکہ جب آپ کبوتر کے پر کھینچیں تو اس کو کوئی بھی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے ملٹی میٹا مینس آپ دکان پہ یا کے ویکٹنری کے دکان پہ یا کے دے سکتے ہیں کیلشم کی میڈسن سے دے سکتے ہیں تو دوستو کہیں دوست اوستوویٹ بھی ڈالتے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اوستوویٹ کے حساب سے بھی کچھ اپنے طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں کی اوستوویٹ نہ ڈالے کبوتر کو بہتر ہے اس سے کیلشم کی کمی ہم سوچتے ہیں کہ کبوتر کو پرپر ملتی ہوگی اس میں ہم ویمرال سے ڈال کے ویمرال ایک چیز الگ ہے وہ برس کے لیے ہے وہ اچھی میڈیسن ہے کبوتر کو اندر رنی جو کچھ چیزیں کو کمی ہوتی ہیں وہ پوری کرتی ہے تو اوستویٹ یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو گھائیں بغیرہ ہوتی ہے اس کے دودھ کو بڑھانے کے لیے اس کی کیلشم کو پوری کرنے کے لیے وہ جاتر ان کے لیے ہوتی ہے یہ پنکشیوں کے لیے نہیں ہوتی دکاندار نے تو چیز بیچنی ہے اس کو کیا لگے آپ نے اس کو بولا کہ ہمیں کوئی اچھی سی کیلشم دیتا تو وہ آپ کو اینیمال کے چیز دے دیں گے آپ کو اوستویٹ سے دیں گے دیکھو اوستویٹ وہ چیز نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو دیں گے نا آپ ایک چیز نوٹ جور کرنا کی آپ کے کبوتر بٹھے پتلیں کر دیں گی بلکل پتلیں بٹھے کرنے سٹارٹ کر دیں گے تو آپ اس سے اچھا آپ ملٹی ویٹامینز لے لیں اے ٹو زڈ اچھی ہے وہ بہت اچھی ہے اور آپ ویکٹری میں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کی بھائی کوئی اچھی سی ٹونک دے دیں برڈ کے لیے جو ہمارے کبوتروں کو ویٹامینز کی جو لگتی ہے کبوتروں کو بہت دے دیں جو برڈ کو لگتی ہے وہ آپ ویکٹری سے بھی پوچھ سکتے ہو آپ ان کے پاس یہ یہ کا کیونکہ ویکٹری یہ شاپس ہوتی ہیں وہ انیملز اور برڈ کے لیے ہی ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی چیز لیں تو دکاندار کو صرف ایک وار پوچھ لیں کہ یہ برڈ کے لیے ہے کہ یہ انیملز کے لیے ہے تو وہ آپ برڈ کے لیے لیں ٹھیک ہے کیونکہ انیملز کی ویٹ کے حساب سے ان کی میڈیسنز ہوتی ہے اور برڈ کی جو ہوتی ہے ان کے خود کے ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے ان کی خود کی ویٹ جتنی ہوتی ہے وہ ان کی حساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ ان کو دیں اور پرپٹائی کے پرپٹائی کر لیں جب آپ کو لگے کہ ابھی ہمارے ہو گئے ہیں اچھے فٹ ہے کبوتر تو اس کے پرپٹائی کر لیں اس کے بعد پھر آپ ان کو ملٹی ویٹامین لگاتار آپ ان کو دس دن تک دیں پر کھینچنے کے بعد بھی دیکھو پر کھینچنے کے بعد اس کو سب سے زیادہ ویٹامین کیلشم کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ دیکھو جب ہمارے ہمیں اگر لگ جائے ہمارے اگر باجو بگرہ ٹوٹیا ہے یا کچھ ہمارے ہڈی میں کوئی بونس میں کوئی چیز کی پرابلم ہوتی تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ آپ کوئی چیز پروٹین والی کھاؤ آپ ویٹامین کھاؤ آپ کیلشم کی چیزیں کھاؤ کہ آپ کو جلدی چیز جھوڑی آئے اور اچھے پرپر سے ٹھیک ہو جائے ویسے ہی ورس کو بھی ایسے ہوتا ہے جب آپ ان کے پر کھینستی ہو تو اس کے بعد ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایک دن آپ ان کو ملٹی ویٹامین سے دیں تو ایک دن آپ ان کو کیلشن دیں تو پانچ دن ملکی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں دن میں ایک وار وہ بھی اگر آپ کو بہتر ہے کہ آپ شام کے ٹیم ان کو دیں کیونکہ شام کے ٹیم ہر کبوتر نے پانی پینا ہوتا ہے اور ریسٹ کرنی ہوتا ہے اسے جسم میں اچھی طرح میڈیسن کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور اس کی جو کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور کیلشن بھی جرور دینا اور آپ کیلشن کی دوائی آپ ان کو پوچھئے گا ورڈس والی ویکٹریری کی دکان سے وہ آپ کو کیلشن کی اچھی سی بھی میڈیسن دے دیں گے نہیں تو اگر ہمیں جو ہمیں پتا ہوگا وہ ہم آپ کو ایک سکرین پر اوپر آپ میڈیسن کے بارے میں بتا دیں گے آپ کو ایک اس کی ایک تھوڑی سی فوڈل بتا دیں گے کہ یہ آپ کیلشن بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اچھی ہوگی اچھی بتائیں گے آپ کو تو پھر ایسے ایک آپ پروپر ٹریٹمنٹ کریں جب آپ اس کے پر کھیجتے ہیں اور جب آپ یہ چیز میڈیسن دیں گے تو اس کو دانے میں آپ نے بازرہ سرسوں اور ہری ڈال ہو گئی مصر ہو گئی اور آپ فلکوں کا یہ بھوڑا ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ڈالیں کبوتر کو سب سے فائدہ مند فلکوں کے بھوڑوں سے ہے اور فلک کا کونسا بنانا ہے آپ نے صرف آٹے کا نہیں بنانا آپ نے آپ نے اس میں چار قسم کا آٹے کو مکس کر کے بنانا ہے اس کا آپ چپاتی بنائیں اور کبوتر کو ڈالیں سب سے پہلے آپ مکہی کا آٹا بھی لے سکتے ہیں باجرے کا چول کا اور آپ یہ آٹا جو ہم کھاتے ہیں یہ گھوں کا آٹا ان چار آٹے کو مکس کر کے ایک فلکا بنا کے جتنے آپ کے کبوتر کو لگتا ہے اتنے چپاتی بنائیں اور کبوتروں کو ڈالیں کیونکہ باجرے کا آٹا تو ایک گرم ہوتا ہے جو کبوتر کو بہت فائدہ مند دے گی مکہی کا آٹا دوگے کبوتر کو ہیلڈی ویلڈی رکھے گی اندر سے اس کو تندرست رکھے گا پروں کو جان دیکھ کے رکھے گا اور کبوتر کو تھوڑا اندر بجن بنانے میں تھوڑا مدد کرے گا اس سے مکس بنانے سے بہت فائدہ مند ہے کبوتر کو دینے سے جو بھی کبوتر کو اندر جسم میں کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی ایسے آپ دانوں سے آپ اچھے پراپر کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دانا سے زیادہ آپ اگر اچھا ان کو پھلکوں کا بھوریں دیں وہ سب سے اچھا ہے آپ اس میں تھوڑا سا آپ گھی بغیرہ مکھن بغیرہ لگا لیں تاکہ اسے کبوتر کو جو اندر جسم ہے وہ اندر رنی جو ہوتے نہ کہتے ہیں اندر اس کے تھوڑا سی چربی بات بنیں گے جب اس پر تھوڑا سا ہیلڈی کبوتر ہوگا تو اس کے پر اچھے ہوں گے دیکھو کبوتر کو آپ جب اڈانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اسے سکاتے بھی ہیں کبوتر کے چربی کو کم کرنے کے لیے وہ اس کا الگ طریقہ ہے پہلے کبوتر کو آپ فٹ بنائیں آپ کبوتر کے پروں کو اچھے بنائیں ریشم بنائیں سرسو ڈالنے سے اس کے پر جو ہوں گے سب سے جرورت سرسو ہوتی ہیں جب کبوتر کے پر آتے ہیں دیکھو کبوتر کے پر یہ ہوتے ہیں سرسو سے اس کے بہت ملائم کبوتر کے پر نکلتے ہیں تو سرسو جرور ڈالیں اس سے بہت بہت فائدہ من ہوگا اور کیلشم مذہب کی جیسے میں نے آپ کو باجرہ بتایا یہ اس لیے دینے کیونکہ باجرے میں بہت کیلشم ہوتی ہے اس سے بھی بہت فائدہ آپ کے کبوتروں کو ملے گا دانا کم رکھیں اور فلکوں پر یہ آپ زیادہ رکھیں اس سے کبوتر ایک تو فلکا یہ ہوتا ہے بہت خوش ہوکے کھاتا ہے اور دوسرا نمبر آپ جب کبوتر کے پر آتے ہیں تو نر اور مادین اس کو الگ الگ ساتھ میں رکھیں اس کو اکٹھے نہ رکھیں تاکی نر مادین سے میٹنگ نہ کرے انڈے پر نہ لائیں کیونکہ اگر آپ اس کو مادہ اور نر کو اکٹھے رکھیں گے بازی کی تیاری میں تو اس سے مادیاں جو ہوں گی وہ انڈوں پر یائے گی تو وہ پھر کمزور ہونے میں زیادہ چلے جائے گی اور نر یہ ہوگا پھر وہ انڈے کے پیچھے بھاگے گا بچے پلانے میں بھاگے گا پھر اس کو انٹرسٹن نہیں رہے گا اس کو بازی میں اڑھانے کے لئے دیکھو جب کبوتر آپ کو پتا ہے کہ پورا فٹ ہو گیا بازی کے لئے جس کے پھر ان کا جسم ایسا پورا پریل بن جاتا ہے دیکھ کے کبوتر کو پکڑا ہوا بھی کبوتر بتاتا ہے کہ میں کتنا فٹ ہوں پھر مزہ بھی آئے کہ آپ کو اڑھانے کا تو کبوتر پھر آپ کو پرفارمنس بھی دیں گے بازیوں کے دوران تو آپ کو اچھا بھی لگے گا تو دوستو جے تھی ہماری آج کی ٹپ تو جس سے بھائی کو اچھا لگے ہوگا وہ ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چیز کو سبسکرائب ہی کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن آن جرور کر لیں اور جو آپ کے خود کے من کے بچار ہوں گے کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہوگی وہ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو تو جہاں سے ہمارے گلتی ہوئی ہوگی اگر ہم نے کچھ گلت بولا ہوگا تو وہی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کی ہم سے کیا گلتی ہوئی ہے ہمیں بتا دیئے کریں بیج میں ٹھیک دوستو تو گیان بانٹنے سے گیان بڑھتا ہے اور علم شیر ضرور کرنا چاہیے اس سے ہر بندے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے دیکھو شیر کرو گے آپ کا تجربہ اور بڑے گا آگے والے بندے کو بھی اور اچھا لگے گا کی بھائی اس نے ہماری مدد کی ہے کس نے ساتھ میں لے کے تو جانا نہیں ہے یہ چیزیں جو چیزیں ہیں وہ شیر کر لینے چاہیے ٹھیک ہے اس سے کوئی ٹرافک تو کوئی نام تو دیکھا نہیں کوئی انسان یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ شیر کرنی ضروری ہوتی ہے دیکھو جو نائے کبوتہ پرور ہوتے ہیں وہ ان چیزیں سے نہیں پتا ان کو تو جے شیر کر لینی چاہیے دوستو تو کیسے لگی جی میری ٹپ جہا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے دوستو تو ٹھینکی دوستو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تو ٹھینکیو ٹھینکیو ٹھینکیو